ارمان الرحیم اسلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ہم سلوہ حریصہ رہے ہیں اللہ پاکہ شکر ہے ہم بلکل ٹھیک ہے آپ سب کی دعاوں سے توہان جی آج کا اولاؤں سٹارٹ کریں اس مزیدار قسم کی گرمہ گرم آئل فریش ریش ہلوہ پوڑی کے ساتھ اور میرا پوڑیوں میں آئل چیک کرتے ہیں میں نے کہا کہ کتنا آئل ہے اس میں اور جب ہم کھاتے ہیں تو کتنا ہم ممنز کے یہ نقصان دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کس قسم کا آئین جیوز کرتے ہیں بہت کیا کریں مجبوری ہم پاکستانیوں کے اس تک کھانے نہ کھائیں نا بس ایسا جاتا ہے کہ زندگی پھیکی پھیکی سے ہے بد رونک سے ہے بدمزہ سے تو بس یہ کھانا بھی مست ہے نا تو بس یہاں پر ہلوہ اور الو کی ترکاری ساتھ میں چلنے تھے اچھا چلنے ہی اتنے خاص مزے کے نہیں تھے مجھے نہیں اچھے لگے بڑھنا الو کی ترکاری اور ہلوہ بہت زیادہ مزے کا تھا اب میرا پھر سے دل کر رہا ہے ویڈیو جب میں ایڈیٹ کر رہی ہوں کہ میں دوبارہ سے ہلوہ پڑی انجائے کروں اور نا پوڑیوں بہت مزے کی تھی سوفٹ سوفٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس کس کے موں میں اس ٹائم پانی آ رہا ہے تو بس ہلوہ پڑی انجائے کر لیں گے اس کے بعد پھر ہلوہ پڑی کے بعد چاہے تو مست ہے نا پھر میں نے کہا کہ میں چاہے بھی بنا لیتی ہوں کیونکہ ہلوہ پڑی کے بعد اگر چاہے نہ پی جائے تو بس پھر گلے ہی ایسے کی تیسے ہو جاتی ہے تو بس پھر اس لئے میں نے چاہے بنا لیتی اور آ جائے چیسے اس لئے چاہے پی لیا جو چاہے لورز ہیں تو بس ناشتہ واشتہ ہم نے کر لیا تھا اور یہ دیکھیں ہمارا پھر سے نکل آئی ہے اور یہ نا ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہ یہ باہر نہ چھوڑی جائے اور یہ وہ ہی ہے منز کے جس نے نا جو چلیاں نے نا انڈے دیئے تھے منز کے جو چھوٹے بچے تھے یہ وہی منز کے عوارہ نکل جاتی ہے اب اس کے پر لگ گئے نا تو یہ ٹکتی نہیں ہے اور پہتا نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے نکل آتی ہے آخر کوئی سمجھ تو آئے بندے کو یا بس پھر نا اس کو اندر بند کر کے دوبارہ سے میں آ گئی تھی مارکٹ جا رہی تھی اور میں پیچھے مارکٹ کیوں جا رہی تھی میں نے نا چاہے ٹیلر سے کپڑے اٹھانے تھے میں پچھلی دور سے کپڑے نہیں اٹھا رہی تھی تو بس میں میں نے کہا کہ میں ٹیلر سے کپڑے بھی اٹھا لاتی ہوں اور پھر میں نے چھوٹ موٹی اور شاپنگ کرنی تھی شاپنگ نہیں کرنی تھی بس ایسے کاسمیٹک کے شاپ پہ جانا تھا میں نے نیل رمور اور نیل پرنٹ نہیں تھی بس اسے بیٹھا رہا ہے بس میرے دماغ میں آئے کہ میں نے نیل پرنٹ کا کچھ اچھا سا کلر لے گیا دی کیونکہ میں نے نیکس ڈے جانا تھا شادی میں تو بس پھر میں نے کہا کہ چلو چلتی ہوں کپڑے بھی اٹھا لاؤں گی اور ایک کے ساتھ دھو کام بھی کر رہا ہوں گی اور فیس واش بھی ختم ہو رہا تھا میں نے کہا کہ وہ بھی لے آتی ہوں اور ساتھ ساتھ نا تھوڑا مائن بھی فریش کر رہا ہوں گی اور بھائیہ کہ مجھے نا پاچاد آگئے ہیں میں نے کہتے ہیں تمہیں گھر میں سکون نہیں ہے تمہیں بہر ہی بیٹھی رہا کرو روڑ پر جو فٹ پات ہوتی ہے نا ہوئی تھے پھر بس جہاں پر نا بھائی نے لیتی ہے گرمہ گرموں پھلیاں اور بہت ہی مزید کی تھی ہے نا اور سردی آر بہت ہی مزید کی لگتی ہے تو بس یہاں پر یہ سب انچائے کا تر ساتھ میں گاڑی کا کچھ کام ہو رہا تھا تو اس لیے نا ہم رکے ہوئے تھے تو بس بھائی نے بھائی نے بھائی نہیں سوری بھائی نے مون پھلیاں لے کر دی تھی کہ بیٹھو اور انجوائے کرو ساتھ میں نا میں گاڑی کا کام بھی کروا لیتا ہوں تو بس یہاں پر میں آگئی تھی ٹیلر والی شاپ پہ اور میں نے کپڑے اٹھانے تھے ٹیلر سے میں نے کہا کہ ساتھ ہی قریب یہ خاصمیٹی کی شا پہ وہاں سے بھی میں اپنا جو کام کرنا ہے میں وہ بھی کرے لوں گے اور مجھے بھائی بھی کہتا ہے کہ تمہارے نا یہ جو لڑکیوں کے چکر آتے ہیں مزار کے نا یہ خطہ نہیں تھے جب تک نا شادی نہ ختم ہو عید نہ ختم ہو بس تمہارے نا پھیرے لگتے ہی رہتے ہیں کبھی کوئی چیز نہیں ہے کبھی کوئی چیز آج میں نے ویسے نہیں آنا تھا ٹیلر سے کپڑے بھائیوں نے ہی اٹھانے تھے میرے بیٹھنا پھر میں نے کہا کہ میں نیل پینٹ میں نے لینی ہے تو بس ایسی بی پھر میں نے کہا کہ میں تو لازمی ہی جاؤں گی کیونکہ میں نے نیل پینٹ لینی ہے اور ساتھ میں رموورٹ بھی لے لوں گی کیونکہ میرا رموورٹ بھی ختم ہوا بڑا تھا نیل پینٹ کا اور پھر بس میں آگئی تھی یہاں پہ ٹیلر کی شاپ پہ تو بس یہاں سے کپڑے بھائی اٹھاؤں گی اس کے بعد پھر میں جاؤں گی بھائی کے کام کروں گی اور آپ لوگ سنائے آپ لوگوں کی کیسے چل رہی ہے زندگانی اور موسم کیسے آپ لوگوں کے ہاں اور یہاں تو موسم کافی اتک چین جو گیا اور بس یہاں پر ٹیلر کی دکار پر رہش لگاوا تھا تو بس یہاں پر ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے کہ کب ہماری باری آئے گی کیونکہ ٹائم بھی گزرتا جا رہا تھا اور بس پھر نو کیا ہے کہ نو بجھے ساٹھ نو بجھے ساری شاپس بند ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور میں نے نہ جانا تھا برینڈ روڈ پہ بھی جانا تھا میں نے کچھ کپڑے وغیرہ دکھنے تھے اور میں بڑی نا پر سبری ہوئی بیٹھتی تھی کہ جلدی ٹیلر درست کم ہوں اور میں اپنے کپڑے اٹھاؤں بس وہاں سے میں نے اپنے کپڑے اٹھا پر میں آگی تھی کاؤسویٹر شاپ پہ اور یہاں پر میں ہماری نیل پینٹ دیکھ رہی تھی اچھا اچھا کرنا میں ڈوڑا کیا آنا بند ہو گئی ہیں بات مجھے بڑی مزے کی لگتی تھی مجھے بہت جلدی تھی اور بھائی بھی جانا تھا بھائی نے کہیں دوستوں کے ساتھ دعوت وغیرہ تھی تو بھائی نے کہا کہ جلدی کرنا جو بھی چیز لینے اس جلدی جلدی میں مجھے کچھ سمجھنے جاتی میرا دماغ ملکل ہنگ ہو جاتے اچھا مجھے ایک نم بیکسی پسند آئی تھی شفون کی بڑی مزی کی تھی لیکن وہ ایف پی ایل والی ویڈیو نہیں پڑھنے دیتے بٹ میری نا جو قزین ہے میری بھائی ان کو میں نے جب دکھایا نے ویڈیو کال دے انہوں نے کہا کہ یہ مطلب شفون کا کپڑا منز کے خراب جاتا ہے یہ پاس صحیح بھی تھی منز کے شفون کا کپڑا ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی منز کے چیز اس میں پاس جائے مطلب کہ بریس لٹ ہو گئی چوڑی ہو گئی یا بیسے بھی وہ رکھا رکھا منز کے خراب ہو جاتا ہے شفون کا تو بس میں نے کہا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے صحیح گائٹ کیا ورنہا میرے پیسے مرباد ہو جاتے کیونکہ وہ چودہ ہزار کی تو چودہ ہزارات کے دور میں کوئی عام بات نہیں ہے تو بس پھر میں نے کہا کہ میں نہیں لیتی پھر میں نیکسٹ بار سکون سے ہوں گے پھر سکون سے ہی شاپنگ کروں گے کیونکہ جیسے نہ بھاگ دور میں کچھ بھی چیز انسان نہ کچھ نہ کچھ نہ نقصان کری دیتا ہے اپنا اور پھر میں نے پرینٹ زبالوں کا جو ہی ہے کہ ایک چیز کا بھیل بنوال یا نہ ہوگی چیز فٹ ہو جاتی ہے مطلب کہ وہ آپ کو ہر حال میں لینی لینی ہے تو بس چکا میں نے کہا میں نے نہیں لی پھر میں لگ رہی تھی بھوک تو ہم نے کہا چلو آج کنھائی وغیرہ اور الو کے پراتے انجوائے کرتے ہیں کیونکہ جہاں پر ایک دیرہ ٹائپ منز کے ڈھابہ ٹائپ ہے وہاں پہ نا آلو کے پراتے بہت مزید کرتے ہیں چھوٹے بھائی نے مجھے کہا کہ میں یہاں سے بھائی کے ساتھ آتا ہوں آلو کے پراتے کھانے میں نے کہا چلو پھر میں بھی ہی سے ٹرائے کرتی ہوں اور پھر بھائی نے کہا کیا کہا کہنا کڑھائی وغیرہ بھی مانگواری اور کڑھائی بھی اچھی تھی مجھے آلو کے پراتے بہت زیادہ مزید کرتے ہیں اور یہ روٹیا مجھے بڑی مزید کرتے ہیں گرمہ گرم روٹیا تو بس یہاں پر ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا رہتے ہیں اور سیمپل سامنز کے ڈھابہ تھا چھوٹا سا اتنا کوئی خاص بڑھا نہیں تھا بس یہاں پر کھانا وغیرہ کھا کے ہم لوگ آگئے تھے واپس گھر اور یہ دیکھیں یہ میں نے چیزیں لیتی میں نے لینا تھا فیس واشپ میں نے پاؤنڈز والوں کا لی ہے میں پاؤنڈز کا ہی جوز کرتی ہوں یہ بیسٹ ہے بہت مزید ہوتا ہے اور ساتھ میں میں نے نو سٹرپس لینے تھی جوک کے رواج والوں کے لیے جوک کے رواج جوکے والوں کی تو بس اور یہ دیکھیں یہ بھی میں نے رموڑ لیا ہے اور اس کو دیکھتے ہیں یہ کیسا ہے خیر بس یہ ساتھ جیسے لیے اور بس آج کا بلوگ یہیں تک تھا آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا گا اچھا لگا تھا کہ لائک کر دینا شیئر کرنا سبسکرائب کریں میں دو ہوں میں یاد رکھنے ہیں انشاءاللہ سے پھر ملیں گے اور یہ نلپینڈی ہے یہ کلو بھی بہت زیادہ مزے کا تھا جب میں لگاؤں گی تو آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو بس یہ تھوڑا میں نے ٹرائیں بھی کیا تھا وہاں پہ صحیح سے جب لگاؤں گے پھر دکھاؤں گی آپ کو تو بس میں بلوگ کرنے پہ انڈ کر دوں گی اور پھر ملیں گے انشاءاللہ سے نیکسٹ فن کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں اوکے جیلو